موسیقی سلام علیکن سٹوڈنٹس آج بات کرنے والے منٹورشپ کے پر منٹور کیسے چوز گیا جائے خاصاً کسی بھی فیلم میں ضروری نہیں ہے اس اس میں کسی بھی فیلم میں آپ کسی بھی سٹیج کے اوپر اہلہ سٹوڈنٹ لائف ہیں انجوا کر رہے ہیں یا پھر آپ ایسا کام کر رہے ہیں جہاں پر آپ لرننگ پاکسس میں ہیں تو آپ کو منٹورشپ جو ہے وہ بہت ضروری آپ کے لئے اب منٹورز ہوتے کون ہیں منٹورز وہ گروہ وہ استاد اور وہ آپ کے پیر ہوتے ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں ان سے چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ایڈیلائز کرتے ہوئے ان کی طرح بننا چاہ رہے ہیں یا ان سے ٹپس لے کے اپنی کسی ٹارگٹ کو اچھیو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کو منٹورٹ کا نام دیتے ہیں اور وہ آپ کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں موسیقی اور وہ آپ کے دیفنیلی آگے پرسنالیٹی بھی ہو سکتی ہے تاہر اس کے لئے بٹیپل لوگ ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے ان کے ساتھ اپر فیلیکل انٹریکشن ہو سم ٹائم آپ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے بہت سارے لوگوں کا آگے پرسنالیٹی ہولی پروفٹ ہیں جیسے بہت سارے لوگوں کا آگے پرسنالیٹی کا اجازم ساتھ ہیں اور کئی لوگوں کی آگے پرسنالیٹی اسے بات کر دیں خاصتاً سی ایس ایس کے حوالے سے جب میں بات کروں گا تو یہ ہوگا کہ منٹور وہ بندہ ہے جو آپ کو گائیڈ لائن پروائیڈ کرتا ہے in such a way that آپ کا ٹاکر کتنا آسان ہو سکتا ہے اور آپ کی جو ایفرٹس ہے اس کو کس طرح سے سٹرنھن کیا جا سکتا ہے آپ کا مرال کس طرح سے ہائی کرتا ہے اور آپ کو آپ کی پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے آپ کو گائیڈ لائن پروائیڈ کرتا ہے تو وہ آپ کا منٹور ہوتا ہے تو اس کے لئے میں انشاء آپ کو کہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ اپنی منٹور شوز کرنا ہے تو آپ اپنی فیملی میں ایسے کسی بندے کو چوز کریں اگر آپ کے فیملی میں کوئی چیز پیسر ہے یا پھر وہ ایگزیکٹیو پوسٹ پہ ہے تو آپ اس سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو سیٹیج کریں اس کا بیریفٹ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ آپ کے فیملی میمبر ہے آپ کے وہ تمام پرابلمز کو جان رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کو آپ کی ایکالوجیکل پرسپیکٹر سے آپ کو ٹریٹ کر رہا ہوگا اور آپ کو گائیڈ کرے گا دوسرا اگر آپ کو فیملی میں سے نہیں ملتا تو دوسرا پہ آپ منٹور آپ چوز کرتے ہیں اپنے فرینکز میں سے ایسے لوگ جو اپنے فرینکشیپ سرکل میں آتے ہیں چاہے آپ سے سینئر ہی کیوں نہ ہوں لیکن آپ ان کے ساتھ اس طرح سے فرینک ہیں کہ آپ اپنی پرابلمز ان میں سے شیئر کر رہے ہیں لہٰذا ایسے سیسے میں ان لوگوں میں سے دیکھیں کہ کوئی ایسا ہے جس کو آپ اپنا منٹور چوز کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ فریلی بات کر سکتے ہیں جس کو اپنے پرابلمز شیئر کر سکتے ہیں اور ان سے سلوشن لیتے ہیں اور وہ اس قابل بھی ہو کہ آپ کو سلوشن دے سکتا ہو پھر اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر میں تو کہتا ہوں کہ جس انسٹیٹیوٹ میں آپ پڑھتے ہیں یا اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں تو اس انسٹیٹیوٹ میں جو فکیلٹی میمبر ہوگا کوئی بھی آپ سمجھتے ہو کہ یہ فکیلٹی میمبر جو ہے وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ٹیلز ہو سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹیلز ہو جائیں اب منٹور چوز کرنے کی جب پہلا اور آخری قرائی ڈے ہیں میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں یہ کہ منٹور کا کوئی انٹرس آپ کے ساتھ نہیں جھوڑنا چاہیئے یہ نہ لوگ کہ کسی منٹور کا انٹرس یہ ہے اکنامک انٹرس چل رہا ہے یا کچھ پرسن انٹرس چل رہا ہے تو اس کے ساتھ جب اکٹیج ہوں گے تو وہ اپنے انٹرس پر کھڑا ہوگا وہ آپ کو اس ساتھ سے گائیڈ نہیں کرے گا آپ کا انٹرس اس کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ان سے گائیڈین لینی ہوتی ہے لیکن اس کا انٹرس آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیئے بس اتنا ہے ضرور ہے کہ وہ آپ کے رسپیکٹ کرتا ہو آپ کو ٹائم دیتا ہو اور آپ کو سنسل اور اپنی بیسٹ اپوچ کے ساتھ آپ کو گائیڈین پروائیڈ کرتا ہو تو یہ تین کٹیگریز ہوتی ہیں جس پہ ہم ہم منٹورشپ کو دیکھتے ہیں فیملی، فرینڈ سرکل یا پھر آپ کے جو فکیلٹی میمبرز ہیں انسٹیٹیوٹ کے اندر ان کو دیکھتے ہیں منٹور سب کیا چیز گین کر سکتے ہیں most of the time ایسا ہوتا ہے کہ منٹور جو بلاتا ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہوتا ہیں لیکن کچھ چیز ایسے ہوتے ہیں جو آپ پرسنلی منٹور سے ڈسکس کر کے اس سے ڈرائیو کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے پرابلم ہیں اگر اپنے فکیلٹی میں سے اپنا منٹور سے اس کیا تو اس کو آپ کا فراملی بیٹروں کا پتہ نہیں ہے آپ کی ویٹنس کا پتہ نہیں ہے آپ کی سٹرنس کا نہیں پاتا آپ جو بتائیں گے جو پوچھیں گے انہیں کی بیسٹ پہ وہ آپ سے بات کر رہے گا تو اس کے لئے پہلے یہ ہے کہ آپ پر پیلیس اس کے ساتھ اس طرح سے اٹھائش ضرور ہوں کہ آپ اپنے بیسٹ پرابلموں کے ساتھ جو آپ مناسب سمجھیں ان کو بتائیں اگر مجھے پاس ٹائم ہے تو اور اس کے بعد وہ ان کے سلوشنز آپ کو بتائیں اچھا اس سے نیکس کنسل کیا ہے کہ آپ اس پر ٹرس رکھیں اور اس کو پھر بلینڈی فالو کریں جو کی اف سکسس ہے یہ ہے کہ آپ پھر ہی جو فالوینگ شیپلز کے ساتھ بلینڈی ہونے چاہئے اگر وہ اس نے کہا آپ کو کہ جی آپ نے یہ پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے اس کو پڑھنا ہے اتنا میں کیوں پڑھوں اور یہ باقی تو اتنا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ اس نے آپ کی منٹر اپروچ اور آپ کی سیکالوجی کو پیشن حضر رکھے آپ کا پٹنشل پیشن حضر رکھے اس نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اگر آپ کو حرار میں پڑھنا ہے اور جب بھی آپ کو پروپلم ہو کسی بھی اسے پڑھنے آپ کو یہاں تک آپ کا دل نہیں کر رہا پڑھنے کو تو بھی جا کے آپ نے منٹر کو بتائیں کہ جی آپ نے میرا دل نہیں کر رہا پڑھنے کو تو وہ آپ کو اس کو سویشن بتائے گا لیکن جب پروپلم ہو اس وقت شروع ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ جب آپ اپنے منٹر سے ایک ڈیٹیلچ ہو جاتے ہیں آپ ڈیلی بیسی پہ نہیں تو ویقلی بیسی پہ نہیں اگر ویقلی بیسی پہ نہیں تو مندلی بیسی پہ آپ نے اس کے ساتھ جھوڑنا ضرور ہے دوسری کوتی جو آپ ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا بہت سارے منٹر چل رہے ہوتے ہیں بہت سارے ٹیچرز ہیں ان سب کے ساتھ ہم انگیج ہیں ایک ٹیچر کچھ اپنی سٹیڈی ہی بتا رہا ہے دوسرہ ٹیچر کچھ سٹیڈی ہی بتا رہا ہے ایک ساتھ ٹیچر کچھ سٹیڈی ہی بتا رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ کس کی بات فالو کریں کس کی بات فالو نہ کریں تو ایسی صورت میں کہتا ہوں منٹر ہمیشہ ایک ہوتا ہے باقی آپ لوگوں کی ٹیچرز ضرور ہیں وہ اپنے اپنے سبجیکٹ میں آپ کو گھائیلیں ضرور دے رہے ہیں اور ان کی جو انٹینسٹی ہے آپ کے problem solving کی وہ بھی ڈیفر کر رہی ہوتی ہے لیکن جب منٹر ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے اس کے ساتھ آپ سارے problem شیئر کر رہے ہیں اس کو بلنگ بھی فالو کر رہے ہیں اور وہ اس قابل بھی ہے سادر منٹر آپ اس وقت ہی چیز کہتا ہے جب آپ اگلے کوئی اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل ہیں تو ایسی صورت میں یہ mentorship کے تھوڑے سے basic tips تھے جو میں آپ کو دیئے کہ ایسا منٹر جس کا انٹرس آپ کے ساتھ ماں ہو آپ کا انٹرس ایسا ضرور ہو بے شک آپ اس کے پیچھے پاڑنا پڑے بے شک آپ کو اس کو بار بار فون کرنا پڑے بے شک آپ کو ٹائم سادر ایسے بندے جو سنسیر ہوتے ہیں بس ٹائم بہت کام ہوتا ہے بہت سادر روم سادر انٹریج ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جانا پڑ رہے گا آپ کو ٹائم لینا پڑے گا آپ کو ان کو فالو کرنا پڑے گا وہ definitely آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے کیونکہ انٹرس آپ کے ساتھ نہیں ہوتا اپنی فیاملی میں سب سے بہترین نٹر ہوتا ہے جب آپ کی فیاملی میں دوسرہ نٹر ہوئے جب آپ کی فرینڈ سائکل میں تیسرہ نٹر پھر آپ کی فکیلٹی میں آجاتا ہے جب آپ کے teachers ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ پہ کرتے ہیں لیکن جب آپ نٹرچوز کر لیں تو آپ اسے بلینڈی فالو کریں اور جو پھر وہ آپ کو ایک سٹیٹگی ڈیزائن کر کے دے اس کو آپ کو رکھیں آپ جب اس صورت سارے پروسیجر کے لئے سب سے بڑا problem create کرتے ہیں اپنے لئے ہوئے ہیں کہ جب ایک سے زیادہ لوگوں میں صدقائچ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ سب لوگ اپنی اپنی سٹیٹگی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور آپ اس وقت مین وائل کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کونسی تیچر کی بات مانیں اور کونسی تیچر کی بات نہیں مانیں تو لہٰذا اس کے لئے میں آپ کو کہوں گا اگر سی ایس ایس سٹوڈنٹس ہیں آپ تو ان میں سے منٹور ہیں کہ ضرور رکھیں باقی تیچر کے ساتھ بھی آپ پہ کانٹیکٹ ہونا چاہیے لیکن ان کی باتوں کو سنیں ضرور لیکن سٹیٹگی جو آپ نے ڈیزائن کی ہے فلال فائنڈر وہ ہی ہے جو آپ نے اپنے منٹور سے کریں گے تو آپ کو سلوشن نہیں ملے گی تو آپ لوگوں کو گاہے بھگائے اپنے پراؤگرم بھی شیئر کرنے ہیں ان کے ساتھ اور دوسرے بات ہے کہ اپنی پراؤگرس رپورٹ بھی شیئر کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے اس ویق میں کتنا کور کیا سلیلوس اگر ویق میں کتنا کر لیا یا جو بھی اپنے ٹرگر رکھا ہے یا جو بھی اپنی لڈنین پروسس چل رہا ہے اس کی پراؤگرس آپ ان سے شیئر کریں اور جو پراؤگرس آ رہے ہیں تو ایک ڈیالی بنائیں ان پراؤگرس کو ڈیالی پر نوٹ کرتے رہے ہیں اور جب آپ اپنے منٹور کے پاس جائیں یا وہ آپ کو ٹائم دے ہیں تو ان پراؤگرس کو ون بائی وائی ساتھ جا گے ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ سلوشن پھر اپنی ڈیالی پر لکھیں موسٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے منٹور سے ڈسکس تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس وقت ہم لکھ نہیں رہے ہوتے کرنے کی اور ان کو فالو کرنے کی یہ آپ کریں گے تو ڈیفینٹی آپ کو سیکسس ملے گی اگر آپ اپنے سکیٹرڈ تھارٹ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو وہاں پر تھوڑ سا پاپنم ہوگا اور بہت کام چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اپنے سیکسس کو گین کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ